پسچمی یو پی کے جانکار اور بیروشیف عجید راٹھی لگاتار جڑویں عجید جے گھر ہم بات کریں سیوال خاص سیٹ کی بات کر لیں یا پھر ہم بات کر لیں ان سیٹوں کی یہاں پر کس طریقے کا سیاسی مجاز رہا ہے اور کیا تصویر اس بار دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیکھیں چونکہ یہ گھڑ بندھن جب سے ہوا ہے اور گھڑ بندھن جب سے ایستیت میں آیا ہے ان چناؤ سے پہلے کسان آندولن کی جو ایک سنگرز کی بھومی تھی اس پر جو فسل ہوگی اس کو بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ بندھن کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے اور گھڑ بندھن میں بھی جو ایک برادری ہے جاٹ جو سربادھک جس نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا تو گھڑ بندھن کے ساتھ وہ ہے کی نہیں ہے سوال یہ اٹھا ہوا ہے سیوال خاص ایک ایسی سیٹ ہے جو خانٹی لوگدلی سیٹ مانی جاتی ہے لیکن تمام بگڑے ہوئے سمکرنوں کے بیچ میں پچھلے دو تین دفعہ سے وہ سیٹ نہیں جیتا ہے اس سے پہلے لگتار سیوال خاص لوگدل کے خاتے میں رہی ہے ابھی پچھلی بر جیسے بھارتینتا پارٹی کے کنڈیڈیٹ وہاں سے جیتے تھے لیکن بہت بڑا مارجن نہیں تھا گیارہ ہزار کا مارجن تھا سوال 3,00,00 وٹرمہ پر ووٹ کرتے ہیں اور اس بار جو اپنا منندر پال سینگھ بھارتینتا پارٹی نے جن کو اتارا ہے وہ پنچائت کی راجنیتی کرتے رہے ہیں اور وہ جلہ پنچائت ادھکس بھی رہے ہیں تھوڑا بہبارک ہیں لوگوں سے ملنے جلنے کا ان کا کرم بنا رہتا ہے اور لوگوں کے بہبارکتا ایک پسند آتی ہے تو اس لیے پرتیاسی میں تو ان کے کوئی دکت نہیں ہے لیکن گولام محمد جہاں پر 90,000 مسلم اور 80,000 جات ہوں اور ایک دو چیزوں کو لے کر کے دو ووٹ بینک کو لے کر کے اگر کوئی پرتیاسی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑا حلکہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا اور اس بار جس طرح سے گڑ بندن کے پرتیاسی بہت ہی قائدے سے چناؤ لڑ رہے ہیں اس کے بعد تو اور بھی دوسری طرح پرڑ جاتا ہے اور وہاں سے لنے خواہ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں وہاں سے آم آدھوی کے تیاغی بھی چناؤ لڑ رہے ہیں تو لیکن کوئی مطلب اٹھتا نہیں یہ ٹکر ان دونوں کے بیچ اگر ہم سیوال خاص بات اجی جی کٹھاور کی بات کریں جو دہات کا چھت رہے تو کٹھاور میں کیا تصویر بنتی رہی اور اس بار کیا دکھ رہی ساہید منجور ملائم سنگھ کی سرکار میں بھی تراجے منتری تھے اکیلیس کی سرکار میں بھی رہے ہیں اور ساہید منجور بہت پرانے سمیسے وہاں کئی بار کے ایم ایل اے ہیں کٹھاور سیٹ کا مجاج جو ہے وہ بلکل الگ طرح ہے مصرط آبادی جیسی والی سیٹ ہے یہاں پر جن کا باہولتا ہے ان میں مسلم دلیت تیاغی اور بوجر اور پھر پانچوے نمبر پر جاتوں کی استطیق آتی ہے تو یہاں چونکہ ساہید منجور کو سبھی لوگ ووٹ پہلے کرتے رہے ہیں وہ ایک راجنیتی گھرانہ ہے ساہید منجور اس بار کھڑے ہوئے ہیں ستویر تیاغی پہلے بھی چناغ لڑ چکے ہیں اور جتنا مارجن ستویر تیاغی کا پچھلی بار تھا پرچند لہر میں بہت بڑا بوانڈر مچا ہوا تھا برچندہ پرٹی کا تو اس لئے ستویر تیاغی کو اور پریاز کرنے پڑیں گے لوگوں سے کریکٹیوٹی بنانی پڑے گی اس سٹیٹ کو دوبارہ لانے کے لیے ورنہ ساہید منجور کے ساتھ اب گڑ بندن کے بہانے جات جتنے بھی وہاں پر ہیں پندرہ بیس اجار وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کا اپنا بہت ہی پرسنل ورڈ بینک ہے ساہید منجور کو انہیں بہت نجدیک سے راجنیتی کرتے دیکھا ہے لوگوں کے کام کاج میں لوگوں کے پیڑا میں کام آتے ہیں لوگوں کے ساتھ ویبھار رکھتے ہیں لوگوں کے بیہا سادی رسم پیروی سب جہاں دکھ سکھ جتنے بھی جو اپنی 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 دیتا ہے لوگوں کے لیے رہتی ہیں اور اگر ہم بات کریں ہستینہ پور کی چاہے اعتحاسک درشتکورٹ سے دیکھیں یہ سیٹ یہ جگہ ہے بڑی مانی جانی ہے اور اس بار ارچنا گاؤتم کی انٹری کاغنگرس نے کروائی تو اور چرچاؤں میں آگئی ہستینہ پور میں کس طریقے کس سمی کرنے ہیں اب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ سب سے ایمپورٹنٹ سیٹ ہے جیسے کئی راجوں میں ہوتا ہے جس سیٹ سے جو ویدائک بنتا ہے جس دل کا اس کی سرکار بنتی ہے اتراخن میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ گنگوتری سے جو ویدائک بنتا ہے اس کی سرکار بن جاتی ہے اترپردیس میں جمانے سے 1977 سے تو لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جس بھی پارٹی کا یہاں سے ایمیلے ہوتا اس کی سرکار بن جاتی ہے دینیز خٹیک کے فیور میں جو ابھی سیٹنگ میلے بھی ہیں بھرتینتا پرٹی کے اور راجے منتری بھی ہیں اسی چاہی کے ان کے فیور میں دو تین چیزیں مہا پر جاتی ہے دو تین چیزوں میں کیا ہے ایک تو گنگا سے لگی ہوئی سیٹ ہے اور گنگا کے پار بجنور جلا ہے تو بجنور جلے میں جانے کے لیے میرٹ سیر موانا سے ہستنپور سے اور لوگوں کو سو کلومیٹر گھوم کر چاندپور کی طرح پانا پڑتا تھا ایک تو گنگا کے اوپر کا جو بریج ہے اس کو بنوانے میں دینیز خٹیک کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور لوگ اس کو ان کے یوگدان کو سمجھ بھی رہے ماننے پوری ویدھان سبب میں تین ڈگری کولیج کھلوانا اور خاص طور پر چونکہ وہاں پر سب سے بڑی آبادی مسلموں کے بعد گوجر کیے گوجر متو کیے اور چونکہ آپ جانتے ہوں گے گوجر سمرات مہیر بھوج جن پر بیواد بھی چلا مورتی پر بیواد ہوا تو انہوں نے یہاں موانا میں موانا تحصیل روڑ پر ہی تو گوجر سمرات کی مورتی بنوا کر گوجروں کو اپنے پکس میں کرنے کا کام دیکھئے اور جو سپا اور لوگدل کے جو گڑبندن کے جو پرتیاسی ہیں وہ بسپا سرکار میں ایم ایل اے رہے تھے یوگی سورما اور ان کا گوجروں میں ناراجگی دیکھی جا رہی ہے اس سمیں کے کچھ قرآنے معاملے ہیں جو ابھی سامنے آ رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کی کیے ہوئے کام ہیں دینیس کھٹی کے وہ ان کے کام آتے ہیں یا جو گڑبندن کا پرتیاسی ہے جو بڑا ووٹ بینک لے کر چلتا ہے تو وہ ان کو کتری ڈککر دے پاتا ہے لیکن فلال یہاں پاکی جو دوسرے والے پرتیاسی ہیں